بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے اور خود کیا ہو جائے یعنی اپنی اکسیڈیشن کرے اور دوسرے کی کیا کرے داخل کرے اسے کہا جاتا ہے اس element کو کہا جاتا ہے اب hydrogen کیا ہوتا ہے hydrogen shows greater affinity for oxygen یعنی hydrogen کا جو زیادہ تر تعلق ہوتا ہے وہ oxygen کے ساتھ ہوتا ہے greater affinity بہت تعلقرکتا ہے اکسیژن کے ساتھ کیونکہ water بنتا ہے and reduce many metal اور دوسرے جو metal ہوتے ہیں ان کو reduce کر دیتا ہے یعنی ان کی reduction کرتا ہے اور خود کیا ہوتا ہے اکسیڈائز ہو جاتا ہے اور ان کو کیا کر دیتا ہے بلکل فری کر دیتا ہے یعنی ان سے اکسیجن لے لیتا ہے اب ریڈیکشن کی تین ڈیفینیشنیں ہوتی ہیں اب ہم نے دو ریڈیکشن کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کوپر اکسائیڈ سی یو او اور یہ میں ہمارے پاس سوائلڈ فارم میں ہوتا ہے یعنی کوپر اکسائیڈ یہ کوپر ہے اور ساتھ میں اکسیجن یعنی کوپر اکسائیڈ کوپر اکسائیڈ کا ریڈیکشن ہم کرتے ہیں ہائٹروجن گیس کے ساتھ تو ہائٹروجن کیا کرتا ہے بیسیکلی یہ جو اکسیجن ہے یہ گین کر لیتا ہے کیا کر لیتے ہیں اپنے پاس گین کر لیتا ہے ہم اس کو ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو ہائٹروجن اکسیجن کو گین کر لیتا ہے اور وارٹر بنا دیتا ہے اور جو وارٹر ہوتا ہے یہ گیس فارم میں ہوتا ہے جسے ہم سٹیم کہتے ہیں باب کہتے ہیں اور یہ جو کوپر ہے یہ سوائلٹ فارم میں اسے کیا کر لیتا ہے فری کر دیتا ہے یعنی آزاد کر دیتا ہے دیکھ رہے کوپر اب یہ کیا وہ بسیکلی ہائیٹروجن نے اکسیجن کیا کر دی اپنے پاس ایڈ کر دی نا جمع کر دی تو دہ ایڈیشن آف اکسیجن اس کارڈ اکسیڈیشن یہ والی ڈیفینیشن ہماری کیا ہو رہی ہے یہاں پر یوز ہو رہی ہے یعنی اکسیجن کیا ہو گئی ایڈ ہو گئی ہائیٹروجن کے ساتھ تو ہائیٹروجن نے کیا کیا ایڈیشن کی اپنے پاس یعنی اکسیڈیشن کی اپنی اور یہی ہم نے دیکھا یہاں پر کہ خود کیا ہو جائے اکسیڈائز ہو جائے اور دوسرے کی ریڈکشن کرے وہ ایلیمنٹ کیا کلاتا ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ کلاتا ہے اور دوسرے سے کیا کر دیا اس نے دا ریموول آف اکسیجن یہ ڈیفینیشن بھی ہماری کام آ رہی ہے یعنی یہاں سے اکسیجن کیا ہو گئی ہے ریموو ہو گئی ہے یعنی کسی سے اکسیجن لے لینا اپنے پاس کیا کلاتا ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ کلاتا ہے وہ تو ہائیٹروجن نے کیا کیا بیسیکل اس سے اکسیجن ریموو کی اور خود کے پاس ایڈ کی تو اپنی اکسیڈیشن کی اور اس کی کیا کر دی کوپر کی ریڈیکشن کر دی یہ جو پہلی پہلی ڈیفینیشن ہے یہ ہماری یہاں پر یوز ہو رہی ہے ہم نے ٹنگسٹن کی اکسیجن دی ٹنگسٹن کی جو اکسیجن تھی و او اور اکسیجن 3 ہوتے ہیں یہاں پر سوائلٹ فارم میں ہوتی ہے یہ جب ہم نے ہائیٹروجن کا ریکشن کروایا دوبارہ ہم نے ہیٹ دی تو ہائیٹروجن نے کیا کیا اکسیجن اس سے لے لی یعنی اپنے پاس اکسیجن ایڈ کر دی اپنی کیا کر دی اکسیڈیشن کر دی اور اس سے اکسیجن کیا کر دی خارج کر دی تو اس کی کیا ہو گئی ریڈیکشن ہو گئی تو ہمارے پاس کیا ہوا میٹل بچا ٹنگسٹن میٹل بچا اور ساتھ میں سٹیم بنا یعنی وارٹر بنا باب کی شکل میں جب وارٹر بنتا ہے اسے سٹیم کہتے ہیں گیس کی حالت میں یہ ہمارے پاس ہیڈروجن کی دوسری پروپٹی ہے ایز ایڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرتا ہے